بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومنولا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ پیارے بچوں الحمدللہ تو ہم سورة الغاشیہ پڑھ رہے تھے اور آج کا ہماری جو کلاس ہے وہ اس کورس کی فائنل کلاس ہوگی سورة الغاشیہ مکی صورت ہے اور غاشیہ کا مطلب کیا ہے دھامپ لینے والی چھا جانے والی اس صورت میں اللہ سوالہ وعلا ہمیں قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں قیامت کے دن جو جو ایونٹس ہوں گے ان ایونٹس ہمیں اس صورت میں بتایا گیا ہے اللہ سوالہ وعلا سب سے پہلے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے شرمندہ ہوں گے اور ان کے چہروں پر ایک ڈرسہ ہوگا لیکن یہ لوگ درے ہوئے کیوں ہوں گے ہمیں اللہ سوالہ وعلا نے اس صورت میں یہ بھی بتا رہے ہیں دنیا میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور اس کام کی وجہ سے یہ لوگ بہت تھکے ہوئے بھی ہوں گے لیکن پھر بھی قیامت کے دن یہ لوگ بہت ہی ڈرے ہوئے ہوں گے اپنے کاموں کی وجہ سے یہ لوگ اس لئے ڈرے ہوئے ہوں گے کیونکہ انہوں نے دنیا میں جو کام کیے تھے وہ سارے کام گلت تھے اپنا سارا ٹائم اپنی ساری طاقت انہوں نے گلت چیزوں میں لگائی تھی اللہ سبحانہ تعالی کی بات نہیں مانی تھی اللہ سبحانہ تعالی کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ کر کسی اور کو فالو کیا اور اس بات کا احساس جب ان کو قیامت کے دن ہوگا تو یہ لوگ بہت ہی ڈر جائیں گے اور بہت ہی شرمندہ ہوں گے اپنے کاموں پر اور ایسے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ان کو تپی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جلائیں گے ان کو جہنم میں ڈالیں گے یہی ان کی سزا ہوگے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو ہر طرح سے سمجھا دیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فولو کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے کرییشنز کے ذریعے اپنے نبیوں کو بھیج کر اپنے بندوں کو سمجھا دیا ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے کس کا حکم ماننا ہے کیسے کیسے کام کرنے ہے اور کون سے کام ہمیں نہیں کرنے ہے پھر بھی اگر ہم اللہ سبحانہ تعالی کی بات نہیں مانیں گے تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سزا ملے گی اور جہنم میں ایسے لوگوں کی غزہ کیا ہوگی خالتا ہوا پانی اور کانٹوں والا بدبودار کھانا جہنم میں ایسے چشمیں ہوں گے جس میں بوائلنگ ووٹر ہوگا اور ان کو کھانا بہت ہی بدبودار کانٹوں والا کھانا دیا جائے گا کیونکہ ان کے ایک بات نہیں مانتے تھے اس لئے اللہ سبحانہ تعالی کیونکہ ان کو سزا دیں گے اچھا بچوں ہم نے پڑا تھا کہ اگر قرآن میں جہنم کا ذکر آ جائے تو ہمیں ایک دعا پڑھنی چاہیے وہ کونسی دعا ہے اللہم اجیرنی من النار اللہم اجیرنی من النار اللہم اجیرنی من النار رائے اکی اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ چہری بہت خوش ہوں گے بہت ہی یہ لوگ کون ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں اچھے کام کیے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالی کی بات مانتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فولو کرتے تھے ایسے لوگ قیامت کے دن بہت ہی خوش ہوں گے اپنے کوششوں پر راضی ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالی اپنے پیارے پیارے بندوں کو انعام میں کیا دیں گے بلند جنتیں اللہ سبحانہ تعالی ان کو جنت میں داخل کریں گے اور جنت میں کوئی بکار کی باتیں نہیں ہوگی کوئی فضول کی باتیں نہیں ہوگی سب سب لوگ بس اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں گے اور جنت میں اللہ سبحانہ تعالی اپنے پیارے پیارے بندوں کے لئے کیا کیا انتظامات رکھیں گے جنت میں جاری چشمیں ہوں گے تھنڈے تھنڈے اور میٹھے میٹھے پانی کے ریورس ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندوں کو بلند سریروں پر رکھیں گے یعنی جنت میں بہت اونچے اونچے پلنگ ہوں گے فرش پر بستر نہیں ہوگا بلکہ اونچے پلنگ ہوں گے پیالے پہلے سے رکھے ہوئے ہوں گے جیسے ریسٹورنٹ میں ہر چیز پہلے سے ریڈی ہوگی اس طرح جنت میں بھی جنتیوں کے لئے ہر چیز پہلے سے ریڈی رکھی جائے گی اور کشنز سف در جمع ہوئے ہوں گے یعنی بہت سارے نرم نرم کشنز بھی رکھے ہوئے ہوں گے اور جنتیوں کے لئے سپیشل ٹائپ کے بہت ہی سوفٹ مخمل کی کارپٹ بچھا دی جائیں گی جیسے ہمارے گھر اگر کوئی گیسٹ آ رہا ہو تو ہم اپنے گھر کو کیسے اور بچوں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ قرآن میں جنت کا ذکر آ جائے تو ہمیں جنت کے لئے دعا کرنی چاہئے آپ کو وہ دعا یاد ہے اللہم انی اسألو کل جنہ اچھا بچوں اللہ اس صورت میں جنت اور جہنم کے ذکر کے بعد ہمیں اللہ کی غور فکر کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں کیون غور فکر کرنا چاہئے کیونکہ یہ سارے کریشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سائنس ہیں یہ سارے چیزیں ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ان کو پیدا کرنے والا کوئی بہت ہی بڑا ہے اور وہ کون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیزیں اپنے آپ نہیں بن گئی ان کو بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے ہے نا تو یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگزسٹنس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور یہ چیزیں اپنے آپ نہیں بن سکتی اور سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اونٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو اونٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے سپیشل سپیشل فیچرز دیئے ہیں ہم نے پڑا تھا کہ اونٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا سپیشل بنایا ہے کہ اس کی زیادہ دیکھ بال نہیں کرنی پڑتی وہ اپنے کھانے پینے کا انتظام خود کر لیتا ہے اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ دوسرے جانوروں سے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک سپیشل فیچر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر پانی اور کھانا دونوں ریزرف کر سکتا ہے اور اگر اس کو کھانا اور پانی نہ ملے تو وہ اپنے باڈی میں ریزرف کیا گیا پانی اور چربی استعمال کرتا ہے سروائیو کرنی کے لیے اور ہرے بھرے درخت نہیں ہوتے تو اونٹ جو ہے وہاں جو کانٹوں والے درخت ہوتے ہیں کیکٹس جو ہوتا ہے تو ایسے پلانس کو بھی اونٹ بہت آرام سے حضم کر سکتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی نے اونٹ کے پیروں کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ گرم گرم ریت میں آرام سے چل سکتا ہے بینہ ریت کے اندر دھسے یعنی اگر ہم ریت پر چلیں گے تو ہم اندر چلے جاتے رہیں گے ریت اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ ہم اس پر آرام سے ٹھہر سکیں ہمارا پاؤ ریت کے اندر چلا جائے گا لیکن اونٹ کو اللہ سبحانہ تعالی نے اتنا سپیشل بنایا ہے کہ وہ گرم گرم ریت پر بھی آرام سے چل سکتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے اونٹ کو ایک سپیشل طرح کی آئی لیشز دی ہے جس کی وجہ سے ریت اونٹ کی آنکھوں میں نہیں جاتی اور اس کی ہیلپ سے اونٹ ریت کے طوفانوں میں بھی آرام سے سروائیو کر سکتا ہے اونٹ کے بعد اللہ سبحانہ تعالی ہمیں آسمان کی طرف دیکھنے کے لئے کہہ رہے ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالی نے آسمان کو کس طرح بنایا ہے کتنا اونچہ بنایا ہے آپ اور رات میں اللہ نے آسمان کو تاروں سے چاند سے سجا دیا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی ہمیں پہاڑوں کی طرف دیکھنے کے لئے کہہ رہے ہے کہ دیکھو اللہ نے پہاڑوں کو کس طرح ایک جگہ پر جمع دیا ہے یہ اتنے بڑے ہونے کے باوجود بلکل بھی بڑے بڑے پہاڑ ڈسٹ بند کر اٹھ جائیں گے سبحان اللہ اور پھر اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زمین کی طرف دیکھنے کے لئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے زمین کو کس طرح بچھا دیا ہے ہماری زمین گول ہے لیکن پھر بھی جب ہم اس پر چلتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بلکل سیدھی ہے اس وجہ سے ہم اس پر آرام سے چل سکتے ہیں آپ کسی گول پر چل سکتے ہو نہیں بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ نے زمین کو گول ہونے باوجود بھی ہمارے لئے اس طرح بچھا دیا ہے کہ ہم اس پر بنا کسی تکلیف کے بنا کسی پریشانی کے آرام سے چل سکتے ہیں الحمد اللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے کریشن کے بارے میں بتا رہے ہے ان پر غور فکر کرنے کے لئے کہہ رہے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کریشن پر غور فکر کرنا بھی ایک طرح کی عبادت ہے کیوں کیونکہ تو اس کے ساتھ ہمارا یہ کورس ختم ہوا الحمد اللہ آپ کو کورس کے اینڈ میں کچھ questions دیا جائیں گے آپ اچھی طرح سے پرپیر کرنے ہے آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا اور اس ٹیسٹ میں ان questions میں سے کوئی بھی questions پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک بچوں اور ایک اور بات کی ہم یہ کیوں سیکھ رہے ہیں ہم نے یہ کورس کیوں سیکھا صرف غاشیہ کیوں پڑھی ہم نے یہ سارا ٹائم صرف اور صرف اللہ کے لئے سپینڈ کیا ہے ٹھیک پچھو آپ لوگ اپنی نیت صاف رکھیں کی ہم نے یہ جو بھی کیا ہے ٹائم پاس کے لئے نہیں کسی انٹیٹینمنٹ کے لئے نہیں بلکہ یہ سیکھنے کے لئے کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں کیا بتایا ہے اور سیکھ کر پھر ہم اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ سبھانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انت استغفروک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ